تقویم اور آپ کہتے ہیں کتے کہتے ہیں آجی کو ظاہر کرنے کے لیے آجی کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے پھر کتے نہ کہا کرو یہ پھر کہا کرو خندیر خندیر کتے سے بھی زیادہ زنیر ہے یوں کہہ لو کہتے ہیں نہیں کتہ وفادار ہوتا ہے مصند آمد میں نے اس کے سامنے کھول دی مصند آمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ کو حکم دیا مدینہ دے کتے قتل کرتے ہو مدینہ دے کتے قتل کرتے ہو میں نے کہا میں تو اہل حدیث ہوں میں نے حدیث پر عمل کرنا ہے اگر تو سگے مدینہ کہلوائے گا میرے پیغمبر کا حکم ہے مدینہ دے کتے قتل کرتے ہو ڈار گیا میں نے کہا اب سگے مدینہ ہوب بولے کھموش بے لکھتے ہیں یہ سگے مدینہ پارٹی کے بڑے آلہ حضرت انڈیا سے اس شہر سے جن کی ان کی نسبت ہے بریلی شریف مولانا اسمائل سلفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات النبی میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے فرماتے ہیں بریلی مذہب تین باتوں کا مجموعہ ہے تین باتیں پورا مذہب تین باتیں مد مقابل کو مخالف کو ایک اے مو بھر کے گالیاں دینا پیٹ بھر کر گالیاں دو انزامات بہتانات لگاؤ وہ الزام دو تین بار جائے دنیا سے چلا دیں انہیں الزام نہ چھو یہ پہلے ان کی عادت اور خسنت بے شک پہلا کہتے ہیں دوسرا عمل ان کا کیا ہے دوسرا عمل کہ جس چیز کو دین بنانا ہو دین نال شریف لال یارمی شریف کول شریف یارمی بارمی ساتا شریف فلانا شریف لاور شریف شہر شریف فلانا شریف فلانا شریف یہ شریف بھی بڑے خطرناک ہیں نواز شریف اور بابرا شریف یہ بھی خطرناک ہیں یہ شریف والی پتی وہ ہی خطرناک ہیں یہ وہ ہی خطرناک ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات اور زندہ ہے اور آپ کی بیویاں جو ہیں وہ شب باشی کے لئے نعوذ باللہ استغفراللہ پیش کی جاتی ہے ہم بھی اس طریقے ہیں وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں میں نے ایک بریلوی کو کہا بھئی یہ دیکھیں کتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے کہتا ہے کوئی گستاخی نہیں میں نے کانوں کو آتھ لگا رہا ہے میں نے کہا اچھا کوئی گستاخی نہیں اگر میں کہوں بھئی آپ کے نزدیک اولیاء زندہ ہیں کہتا ہے ہاں قبرہ سے زندہ نہیں بھئی آآلہ حضرت کے والد بھی ولی تھے کہتا جی بہت بڑے ولی تھے میں نے کہا پھر وہ بھی قبر میں زندہ ہوئے کہتا جی ہوئے اور ان کی والدہ شاپاشی کے لیے پیش کی جاتی ہے اور آلہ حضرت کے باب والد ان کے ساتھ شاپاشی فرماتے ہیں چیخ پڑا گستاخی ہو گئی آلہ حضرت کی اور میں نے کہا میں نے آلہ حضرت کے باب کا نام لیا گستاخی ہو گئی اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے نام لے کر ایک واقعہ گھڑ دو اور کہو گستاخی نہیں یہ بھئی حصہ سوم ہے سفہ نمبر اٹھائیس اس پر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی بیویاں شاپاشی کے لیے ناؤذب اللہ آپ ان کے ساتھ جمع اور حم بسوی فرماتے ہیں یہ حضرت اللہ سے دعا ہے اللہ سیرت النبی کے تناظر میں ہمیں منحج شمجنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم حضرت ابراہیم کا منحج میں نے بیان کیا رسول اللہ کا منحج بیان کیا نہ گالیاں دینے والے نہ قبر پرستی کرنے والے نہ قبر پرستی کرنے والے وحیقی پیر بھی کرنے والے اور یہ جو شیطانی چنگل ہے کدھر جائیں بیتالو الہ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پڑ ترجمہ پڑ حدیث پڑ اللہ دین تجھ پر روشن کر دے گا مالی کہتا ہے ولقد یسرنا القرآن علی ذکر فحل میں متقر ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی موسیقی